آپ سب کے پرزور استقبال میں آپ تشریف لائیں گے بھارت سے آئے ہمارے مہمان آپ ہیں چیف آف اکل تخت ترول آف تیملیس ون گیانی ہرپریٹ سنگ گیانی ہرپریٹ سنگ جی تشریف لائیے جناب گیانی ہرپریٹ سنگ سب تو پہلا فتح پروان کرو واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح آج بہت ہی خوشیاں پر یاد دینا ہے کیونکہ بہتر سال بعد ساڑھی ارداس اس اکال پرخ نے سنی ہے جو ساری دنیا دا مالک ہے اور اے دے لائی میں ہندوستان تے پاکستان سرکار دو مند ہی تیہ دلو شکریہ آدھا کر دیں کیونکہ جے پہارت گیٹ نہ کھول دا تے اسی ادھر نہیں سی آسک دے تے جے پاکستان گیٹ نہ کھول دا تے اسی اندر نہیں سی آسک دے اس لئے دو مند سرکاروں دا بہت بہت شکریہ خاص طور دے ہوتے جناب امران خان صاحب پاکستان دی سمچی پارلیمنٹ دا اور میں آج تانگرو نانک صاحب سچے پادشاہ دیے اس مبارک ترتی دوں اے دسنا چونے کہ سکھا تے مسلمانہ دی سانچ جڑیہ اوہ سی دھان تک ہے کیونکہ سری گرو نانک دیو جی مہارات سنو ایک رب دی بندگی سکھاؤنے ہے اور جس طرح سلام دیوچ ایک ہے کہ جڑا ایک رب دی عبادت چھڑ کے کسے ہور نو پوجدہ ہے وہ کافر ہے اوہ سے طرح سری گرو گرنسا سچے پادشاہ دے اندر سانو اے سمجھایا ہے کہ جڑا ایک رب نو چھڑ کے ایک عقال پر رکھنو چھڑ کے کسے ہور نو پوجدہ ہے وہ ساکت ہے تے ساکت دی حالت جڑی ہے وہ سوردو بھی بتر ہے ساکت دے سکر پلا رکھا ہے اچھا گاؤں گرو نانک صاحب سچے پادشاہ نے ایس مبارک ترتی دے ہوتے بڑا لمبا سما گڑے اپنے پانچ پہو تک سریر دے وچ بچردیاں بطیت کیتا ہے سا سنگا جی ایتھے گرو نانک صاحب سچے پادشاہ نے بہت ساریاں بانیاں اپنے مخار بندتوں سنسار نوں گیان دین واسطے اچھا ریاں نے آج ضرورت اس گلدی کہ گرو نانک صاحب سچے پادشاہ دے فلسفے نوں دنیا دے وچ پہنچایا جائے گرو نانک صاحب جی دا فلسفہ ایسا فلسفہ ہے جیڑا رازنی تک سماجک تارمک آر تک ہر پرکار دے مد پیدا نوں دور کر دے ہر پرکار دے ویبادہ نوں دور کر دے پاکستان دے وچ دس ہزار دے قریب سے کرندے نے جویں پارے دے سکھاں واسطے اے لانگا کھلے ہے تے میری اکال پرکھا کے ارداس تے دونے سرکارن دیا گے اے عرض ہے کہ اسے طرح پاکستان دے سکھاں واسطے بھی دیرہ بابا نانک دے درشند دار کرنے واسطے لانگا جڑا ہے او کھلنا چاہی دے کھلے سولے آ اور سکھ قوم دے ہوتے گرو نانک صاحب سچے پادشاہ دیاں بڑیاں بکش شاہ اے ڈالران ڈولران دی پرواہ نہیں کر دی جنہیں مرجی لگ جان پر لانگا جڑا ہے وہ کھلنا چاہی دے جتے پارے دے سکھاں واسطے کھلے ہیں وہ تے پاکستان دے سکھاں واسطے بھی اے لانگا جڑا ہے وہ جرور کھلنا چاہی دے ہیں صدو صاحب کہہ کے گئے نے کہ بہت ہی زیادہ اکال پرکھ پرمیشور دی یہ مہربانگی ہوئی ہے گال سنی گئی ہے تو میں پھر بینتی کر دیں ایس منجدوں کہ جمیں کرتار پر صاحب دے کھلے درشند دارے جڑے نے وہ آج سانو ہون جا رہے نے اور اون علی سمجھ ہونے نے انہیں باقی گرتہ مان دے بھی سانو کھلے درشند دارے ہون اور آخر دے بچ اکال پرکھ کے ارداس سچے پاتشاہ بھگی علی لیڈ جڑی ہے وہ میڑ دے سیکھ قوم ہمیشہ جلم دے خلاف رہی ہے وہ جلم جڑا ہے چاہے کشمیر دے پندتان دے ہوئے چاہے کشمیر دے مسلمان دے ہوئے سیکھ قوم نے ہمیشہ جڑا ہے وہ ڈاٹکے برود کیتا ہے اور برود کر دی رہے گی اے سیکھ قوم دا خاصا ہے گروہ نانک صاحب سچے پاتشاہ دیاں بخش شاہ نے سیکھ قوم دے ہوتے میں ایک واری پھر پاکستان سرکار دا پارلیمنٹ دا جناب عمران خان صاحب دا اور نال نال پارس سرکار دا بہت بہت شکریہ دے کر دیں کہ آج سانوں پوری سیکھ قوم ایک کرتار پور صاحب دا جڑا ہے درشن ددار کرن دا سپاہگ سما پرابط ہوئے ہیں اور واہی گروہ کے ارداس کہ ایسے طرح دونا ملکان دے ہوئے چاہے امن پائی چارہ ایک دا جڑا ہے وہ برک رار رہے اور دونوں ملک دے ہوئے ہیں وہ ترقیدیاں بلندیاں نو چھون اور ایشیا دے ہوئے چی نہیں بلکہ پوری دنیا دے ہوئے چی گروہ نانک صاحب سچے پاتشاہ کرپا کرے واہی گروہ جی کا خالصہ واہی گروہ جی کی خالصہ جیکر تو آنو ساڑا اے ہی اپرالا چنگا لگا ہے تاہیسنو لائک کرو شیئر کرو اتھے ساڑے یوٹیوب چینل نو سبسکرائب کرو